دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جی ٹی آری دوارہ نرفے کروس مسائل کے لیے بنایا جانے والے مانک انجن کے بارے ہم بات کریں گے اور اس کے ساتھ ہم جی ٹی آری دوارہ گھاتک ڈرون کے لیے بنایا جانے والے ڈرائی کاوری انجن کے بارے میں بات کریں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ ہمارے دیش میں کیسے ایک جیٹ انجن منفیچرنگ ایکو سسٹم کریٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم جب بات کریں گے کہ یہ ہمارے ڈیفینس سیکٹر کو کیسے بدلیں گے اور کیسے ہمارے دیش میں مینڈ انڈیا کی شروعات ہونے جا رہی ہے دوستو ہمارے دیش کی ہوم مینڈ سب سونک کروس مسائل نرب ہے ایک تھری سمال ٹربو فین انجنز کے ساتھ پاورڈ ہے دوستو یہ ہمارے دیش کی ایک سب سونک کروس مسائل ہے اس مسائل کے ابھی تک سکس ٹیسٹ ہوئے ہیں جن میں سے بہت ساری ٹیسٹ فیل ہوئے ہیں اور بہت ساری ٹیسٹ اکسیسبل بھی ہوئے ہیں دوستو یہ ایک ہزار کلومیٹر کی رینج والی ایک سب سونک کروس مسائل ہے اس مسائل کی ہمارے دیش کو بہت جاز ضرورت ہے اس مسائل میں ابھی تک جو انجن استعمال کیا جاتے ہیں وہ رشیہ سے خریدے جاتے ہیں دوستو رشیہ سے انجن ٹائم پر نہ ملنے کے کارن اور مانک انجن کے ٹائم پر نہ ڈیویلپ ہونے کے کارن دیا ڈیو کو اس مسائل کے ایک ٹیسٹ میں کربو جیٹ انجن کا بھی استعمال کرنا پڑا تھا لیکن اس میں ایسی پرابلم سائیں تھے کہ یہ مسائل اس انجن کے ساتھ اتنا شہر پرفارم نہیں کر رہی تھی اس کے سکس ٹیسٹ ہونے کے بعد دوزر اٹھارہ میں اس مسائل کی ڈیویلمنٹ کو بند کر دیا گیا تھا اور بعد میں ایسی خبریں آئیں تھیں کہ دوزر بیس کے اپریل میں اس مسائل کے ٹیسٹ فیسے شروع کر دیا جائیں گے لیکن اس بار اس مسائل میں ایک انڈیجنس سیکر کا استعمال کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی اس میں ایک انڈیجنس مانک انجن کا بھی استعمال کیا جائے گا دوستو جی ٹی آری کا مانک انجن 4.25 کے ان کا ترز جنریٹ کر سکتا ہے یہ دی آر ڈیو کی گینس ٹربائنڈ سرچ اسٹیبلشمنٹ جی ٹی آری دورہ بنایا گیا ہے اس کے ٹی ون ٹی ٹو اور ٹی ٹی پروٹائپ انجنس بنائے گئے ہیں جو کی ڈیویلمنٹ گراؤنڈ بیس ٹیسٹنگ سے گزر رہے ہیں اس کی ٹیسٹنگ 2017 سے ہی شروع ہے دوستو ایسی خبریں آئیں ہیں کہ بھرموس ایرو سپیس بھی اس مسائل کو اس انجن کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے میں ملد کرے گی دوستو ہمارا دیش اب انٹی شپ مسائل اور ایج لانچڈ کروس مسائل کے اوپر کام کر رہا ہے جو کی نربح مسائل سے ڈرائیوڈ ہوں گی اور اس کے لیے ہمیں ایک انڈیگنس انجن کی ضرورت ہے دوستو اس مسائل کی آپریشن رینج ایک ہزار کلومیٹر کی ہے نربح مسائل کو ایک ٹربو فین اور ایک ٹربو ایجٹ انجن دونوں کے ساتھ پاور کیا جا سکتا ہے دوستو اس مسائل کو ایک ہائیلی ایڈوانس انرشل نیوگیشن سسٹم کے ساتھ گائیڈ کیا جاتا ہے جیسے کہ انڈیگنس انجن سے ڈیویلپ کیا گیا ہے دوستو یہ ایک ٹو سٹیج مسائل ہے جو کہ سکس میٹر لمبی ہے اور 0.52 میٹر چوڑی ہے اور اس کا ونگ سپین 2.7 میٹر کا ہے جو دو سو کلو گرام سے لے کر تین سو کلو گرام کا بارہ ڈکاری کر سکتی ہے اور اس کی سپیڈ 0.6 سے لے کر 0.7 میٹر تک ہی بتائی گئی ہے دوستو ایڈی اے کے پاس ابھی دو انڈیگنس سیکر موجود ہیں جو کہ انڈیگنس سیکر کے دوسری مسائل سسٹم سے ڈرائیو کیے گئے ہیں ایک انڈیگنس سیکر کے اوپر پہلے سے ہی کام چل رہا ہے اور ایک ریڈیلی اویلبر ہے لیکن کونسا سیکر اس مسائل میں لگایا جائے گا اس کے اوپر ڈیسیجن ابھی نہیں لیا گیا ہے دوستو نئے انڈیگنس سیکر کے ساتھ اور نئے مانک انڈیگن کے ساتھ نربیہ کروس مسائل پروگرام میں انڈیگنس کونٹینٹ 100% ہو جائے گا جانے کی یہ پوری طرح سفدیشی مسائل ہو جائے گی اس سے پہلے یہ مسائل 70% انڈیگنس تھی دوستو ان ٹکنالوجیز کے بن جانے کے ساتھ ہمارا دیش کروس مسائل ٹکنالوجی میں سیلف رلائنٹ ہو جائے گا دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا دیش ڈرائی کاوری انجن کے اوپر کام کر رہا ہے جو کہ ہمارے دیش کے گھاتک ڈرون میں لگایا جائے گا دوستو ہمارے دیش نے گھاتک آٹونومس سیلتھیک انمینڈ کامیٹیر وحکر کے اوپر کام شروع کیا ہے جو کہ ڈیفینس سرچ اینڈ ڈیویلمنٹ اورگینیزشن دورہ بنیا جا رہا ہے دوستو اس یو کیب کا ڈیزائن ایرونوٹکل ڈیویلمنٹ ایجنسی کر رہی ہے اس پر جائیٹ کی ڈیٹیل سب بھی کلاسیفائیڈ رکھی گئی ہیں جانے کہ اس کے بارے میں زیادہ جانکاری اویلبل نہیں ہے دوستو ایسی خبریں آئیں ہیں کہ یہ یو کیب مسائلز بومس اور پسیشن گائیڈن منیشنز کو کاری کر پائے گا یہ پروگرام ابھی اپنی پر جائیٹ ڈیفینیشن سٹیج میں ہے یہ کامپیٹ ڈرون ایک سٹیلتھی فلائنگ ونگ کانسیپٹ اے کرافٹ ہوگا جس میں انٹرنل ویپنز بے ہوں گے اور ایک ٹربو فین انجن لگایا جائے گا دوستو ہمارا دیش کاوری انجن کو ایلسے پروگرام کے لیے ڈیویلپ کر رہا تھا لیکن یہ اپنی تھرسٹ ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کر پایا تھا جس کے کارن یہ انجن ایلسے تیجس پروگرام میں استعمال نہیں کیا جا سکا تھا لیکن اب ایسی خبریں بھی آئی ہیں کہ ایک زیادہ ہائی پاورڈ انجن ایلسے کے لیے بھی ڈیویلپ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے گورنمنٹ نے ڈی آ ڈی کو کہا ہے کہ وہ اس سے پہلے ایک چھوٹا انجن ڈیویلپ کرے جو کی اپنے یو اے ویس میں لگائے اس کے بعد نئی ٹیکنالوجیز کو اس میں ٹیسٹ کیا جائے اور اس کے بعد ہی آپ ہائی پاورڈ انجن کی اوپر کام شروع کریں اسی لیے یہ ڈرائی کاوری انجن ہمارے لیے اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے دوستو گھاتک یو کیو کے لیے بھی ہم اسے ایک ٹیکنالوجیز ڈیمنسٹریٹر پروجیکٹ جیسے کی سویفٹ کہا جاتا ہے اس کے لیے ہم انجن رشیہ سے لیں گے دوستو ہمارے انڈینس کاوری ڈرائی انجن کے آ جانے کے ساتھ ہم یو کیو کے انجن کے معاملے میں بھی سیلف ریلائنٹ ہو جائیں گے اور ہمیں کسی بھی دیش سے انجن لینے کی جورت نہیں پڑے گی دوستو پہلے جو ہمارا کاوری انجن بنیا گیا تھا اس نے گھاتک یو کیو کے لیے ریکوائیڈ تھرسٹ جنریٹ کر لیا تھا لیکن وہ ایلسے تیجس کے لیے ریکوائیڈ تھرسٹ جنریٹ نہیں کر پایا تھا دوستو ایسا بتایا جاتا ہے کہ کاوری انجن ڈرائی تھرسٹ دپارٹمنٹ میں اچھا کام کر رہا تھا اس میں پرابلم اس کے ویٹ تھرسٹ جانے کی آفٹر برنر والے تھرسٹ میں ہی تھی اس لیے دوستو اب اس انجن کو شوٹا کر کر گھاتک یو کیو میں استعمال کیا جائے گا کیونکہ کاوری انجن بہت بڑا تھا تو اسے گھاتک جیسے یو کیو میں فٹ کرنا آسان کام نہیں ہوگا اس لیے اس کا سائز بھی شوٹا کیا جا رہا ہے اس لیے اس پرجائٹ کے لیے ایک ہزار کروڑ کی سیڈ منی دی گئی ہے تاکہ اس نئے انجن کو ڈیویلپ کیا جا سکے دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گھاتک ڈرون ایک سٹیلتھ یو ایو ہونے والا ہے تو اس کے لیے ایک آفٹر برنر کے بینہ والا انجن استعمال کرنا بھی ایک اچھی چوئس ہو سکتی ہے کیونکہ سٹیلتھ ایک کرافٹ کے ساتھ ان کا ہیٹ سکنیچر کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کیونکہ گھاتک یو کیو 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 کی پاور ریکوارمنٹس کم ہوں گی تو اس میں ایک ڈرائی انجن کے استعمال سے ہم اس کی پاور ریکوارمنٹ کو بھی پورا کر پائیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس کی سٹیلتھی نیس کو بھی بڑھا پائیں گے دوستو یہ انجن پروجیکٹ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورنٹن ہے کیونکہ اس انجن پروجیکٹ سے ملے ایکسپیرینس کے ساتھ ہی ہم ایک ہائی پاورڈ انجن ڈیویلپ کر پائیں گے یہ دونوں انجن پروجیکٹ ہمارے دیش میں ایک جیٹ انجن منفیچرنگ ایکو سسٹم کرنے میں مدد کریں گے پہلے کاوری انجن کے ساتھ ایک پرابلم یہ بتائی جا رہی تھی کہ اس کے لیے نہ تو ہمارے پاس ایڈوکیٹ مٹیریلز موجود تھے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس نہ تو اس انجن کے لیے ٹیسٹنگ فسیلٹیز تھیں اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی پرابلم یہ بھی تھی کہ جیٹی آری کو سیدھا ایک بڑا انجن ملانے کا کام دے دیا گیا تھا بلکہ جو جنرل اپرو جیٹ انجن منفیچرنگ میں استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے ایک چھوٹا انجن ڈیویلپ کیا جاتا ہے اور اس کے ایکسپریئنس کے استعمال سے ہی ایک بڑا انجن بعد میں دیرے دیرے ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو دوستو اس ڈرائی انجن کے ساتھ ہم یہ کمی دور کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ایسی خبریں آئی ہیں کہ ہمارے دیش نے جیٹ انجن کے لیے ریکوائرڈ مٹیریلز بھی ڈیویلپ کر لیے ہیں تو اس لیے ایک ڈرائی کاوری انجن ہمارے دیش کے لیے بہت جاری ضروری ہے اور ہمیں انجن ڈپارٹمنٹ میں سیلف ریلائنڈ بنانے کے لیے بہت جاری ضروری قدم ہے تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندواندی ماتر